ہر ہر مہا دیو نمس شبائے جائے سف سنگو مہا کال مہا دیو سف سنگر بھولے نات کی اس دنیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج میں شروع کرنے والا ہوں سیو مہا پران کا پہلا عدیاء جائے کی ہم نے پچھلے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا تو سبھی سیو بھکتوں کے لئے پھشتت ہے سیو مہا پران کا یہ پہلا عدیاء ہے جس کا سیرسک ہے سوت جی دوارہ سیو مہا پران کی مہیمہ کا ورڑن سری سونگ جی نے پوچھا مہا گیانی سوت جی آپ سمپون سدھانگتوں کے گیاتا ہیں کرپیا مجھے مہا پرانوں کے سار کا ورڑن کریں گیان اور بیراغ سہت بھکتی سے پرات ویویک کی بردی کیسے ہوتی ہے تتھا سادھو پرس کیسے اپنے کام کرود آدھی وکانوں کا نیوارن کرتے ہیں اس کلیوگ میں سوی جیو آسوری صبحاؤ کے ہو گئے ہیں اتہا کرپیا کر کے مجھے ایسا سادھان بتائیے جو کلیانکاری ایفا منگلکاری ہو تتھا پویترتہ کے لیے ہو وہ ایسا سادھان ہو جس سے منوش کی سدھی ہو جائیں اور اس نرمل ہردے والے پروش کو سدیاؤ کے لیے سیو کی پرابتی ہو جائیں سری سوت جی نے اتر دیا سونک جی آپ دھنے ہیں کیونکہ آپ کے من میں پران کتھا کو سننے کے لیے اپار پریم و لالسہ ہے اس لیے میں تمہیں پرام مطم ساستر کی کتھا سناتا ہوں وچ سمپورن سدھانت سے سمپن بھکتی کو بڑھانے والا تتھا سیو جی کو سنتوست کرنے والا امرت کے سمان دیو ساستر ہے سیو پران اس کا پور بکال میں سیو جی نے ہی پر وچن کیا تھا گروہ دیو بیاس نے سنت کمار مانی کا اپدیش پا کر آدھر پوروک اس پران کی رچنا کی ہے اے پران کلیوگ میں منسیوں کے ہت کا پرم سادھن ہے سیو پران پرم اتم ساستر ہے اس پرتفی لوگ میں سبھی منسیوں کو بھگوان سیو کے بسال سوروپ کو سمجھنا چاہیے اسے پڑھنا ایم سننا سرب سادھن ہے یہ منو وانچھت پھلوں کو دینے والا ہے اس سے منس نشپاپ ہو جاتا ہے تتھا اس لوگ میں سبھی سکھوں کا اپگھوک کر کے انت میں سیو لوگ کو پرابت کرتا ہے سیو پران میں چوبیس چار اس لوگ ہیں جس میں سات سہنتائیں ہیں سیو پران پرم برحمہ پرماتما کی سمانگتی پردان کرنے والا ہے منس کو پوری بھکتی ایم سمیہ پوروک اسے سننا چاہیے جو منس پریم پوروک نت اس کو مانچتا ہے یا اس کا پاٹ کرتا ہے وہ ہے نسندے پنے آتما ہے بھگوان سیو وہ اس پردوان پرس پر پرسن ہو کر اسے اپنا دھام پردان کرتے ہیں پرتی دین آدھر پوروک سیو پران کا پوجن کرنے والے منس سنسار میں سمپون بھوگوں کو بھوک کر بھگوان سیو کے پت کو پرابت کرتے ہیں بے سدا سکھی رہتے ہیں سیو پران میں بھگوان سیو کا سروس ہے جس لوگ اور پر لوگ میں سکھی پرابتی کے لیے آدھر پوروک اس کا سیون کرنا چاہیے اے نرمل سیو پران دھرم ارث کام اور موکش روپ چاروں پرسارتوں کو دینے والا ہے اتا سدا پریم پوروک اسے سننا ایم پڑنا چاہیے بولو او نماز سیو بھگو تو سیو بھگو یہ تھا سیو پران کا پہلا عدھیا ہے جس میں بتائے گیا ہے کہ سیو پران کا مہت تو گیا ہے اور اس کو کیوں پڑنا چاہیے اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ایسا کرتا ہوں کہ آپ اس جرنی میں چلیں گے اور سنیں گے اس سیو مہا پران کو اور اپنے آپ کو نسپاپ کریں گے اور مہادیو کی سران میں چلیں گے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں اور سیو بھگتی میں لین رہیں اور ہر ہر مہادیو ہر ہر مہادیو ہر مہادیو